دوستو آپ کا ایم ایس چوان فیبکان چینل میں سواگت ہے انکٹ ویڈیو دوستو دوستو ایک آگت آپ نے سنے ہوگی کہ سرکشاہ ہٹی درگٹنا ہٹی کہ جب بھی ہم کسی بھی چہتر میں کسی بھی ٹیڈ میں کاریے کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار درگٹنا ہو جاتی ہے عشور نہ کرے کسی ساتھ ایسا ہو تو دوستو ہم آج بات کرتے ہیں کاریے سالہ میں پراتھمک اپچار یا چکتصہ فرسٹ ٹیڈ اور ورک شوپ ویسے کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کافی لوگ کاریے کرتے ہیں کافی لیور ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک دو لوگوں کو فرسٹ ٹیڈ کی ٹینگ دلوائی جاتی ہے فرسٹ ٹیڈ کی اور فائی فائٹر ہوتے ہیں جو آگ بجانے والے اس کی تو آج ہم بات کریں گے فرسٹ ٹیڈ کی یعنی پراتھمک اپچار کیسے کیا جائے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی کو یہ کاریے بتا جاتا ہے یہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا یہ کرتے ہوئے بنتا ہے کہ وہ دھیان رکھے جس کے ساتھ درگٹنا ہو اس کا اپچار کریں تو ہوتا کہ مالو چھوٹی ورک شوپ یا بڑی ہو مالو چھوٹی ہماری ایک ڈرائ کلین کی ورک شوپ ہے چھوٹی سی یا کمپنی میں بڑی ہو بہت ہو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ ٹائپ کی ورک شوپ ہے لیکن سرکھ شاہ کا سادھن یعنی اپ چار کے جو میڈیشن دوائیاں بغیرہ اس میں ہونی چاہیے تو اس میں بوکس میں کیا کیا ہونا چاہیے اس کے اندر ہونا چاہیے سرجیکل دستانے یعنی ڈاکٹر دستانے گلابز روئی کے بندل جو کوٹن ہوتی ہے روئی اس کے بندل ہونے چاہیے کینچی ہونی چاہیے یعنی سیزر چمٹی ہونی چاہیے اور کرتیم آ آکسیزن کے جو اپکرن ہوتے وہ ہونا چاہیے آنک دونے کے اپکرن ہونے چاہیے کہ ایک کٹورہ ٹائپ ہوتا ہے برطن آگ دونے کا ڈیٹول برنول ٹینچر آئیڈین سوپرام آئیسین ٹیوب گلیسرین امونیوم آئیڈو کاربو آئیڈو کاربو آئیڈ تانو ایسٹک ایسڈ یعنی کی جو سرکا ہوتا ہے ہمارا عمل وینیگر وہ ہونا چاہیے اس میں گلیسرین ہونی چاہیے ایل کوئل ہونا چاہیے ہائی ٹوجن پیروگسائیڈ پانچ سے چھ پرسینٹ کا ہونا چاہیے فٹ کر ہی ہونی چاہیے تو اس میں ہے کہ جس وقت کو چوٹ لگی یعنی درگھٹنا جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو وہ اس کا نام اس کا کارڈ نمبر اور چوٹ لگنے والی جگہ کا کون سے بھاگ پر چوٹ لگی ہے درگھٹنا کا سمیں یہ سب لکھا ہونا چاہیے اور اس کو کیا دوا دی اور لگائی گئی مریض کا اس کے ہستاکشروں اور جو اپچار کر رہا ہے اس کے ہستاکشروں یہ تو ہوتی کمپنی کی بات تو بکشاہ آپ جو کر رہے ہو تو کوشش کرو کہ ہر ایک چیز کو نیم سے کیا جائے کیونکہ کار یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک سرکشا ایک سشتہ جار کے حساب سے انشاشن کے حساب سے کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ سریر پہ کئی بار کو شیش کاچ وغیرہ کی ٹوڑ جاتا ہے وہ لگ جاتی ہے تو اسے کیا کرنے چاہیے سب سے پہلے تو اس کاچ کو نکالیں اور پھر اس جگہ کو اس کے آس پاس جو اوپر کی جان سے بلیڈ نکل رہا سو باندھ دینا چاہیے اچھے باندھوں کی خون نہ نکلے اس کے بعد فٹ کری کا پانی منا لیں اس سے یا فیرک کلورائیڈ ہے اس کا بلے ہے اس کے پانی سے یا ہائٹ ہو جائیں پیروسائیڈ اس کے پانی سے گاو کو دھویں اور اس کے اوپر میتھائیٹیڈ میتھیل ٹیڈ جو وہ ہوتی ہے اسپریٹ اس کو لگائیں اس کے پانی ڈٹول لگائیں وہ صرف اس کے بعد سیل فون سائیڈ پاورڈر ہوتا ہے اس کو لگا کے پٹی بان سکتے ہیں تو کیا بار کیا ہوتا ہے جلنے پہ جلنا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے اس میں ہمارے ایسڈ بھی ہوتی ہیں شار بھی ہوتا ہے اور کافی چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے مان لو سریر میں اوشما سے جل گیا ہے اوشما مطلب انوباغ تو اس جلے ہوئے استان کو اس سے پانی نہ لگائیں اس پر برنو لگائیں صرف برنو لگائیں اور جو اٹھ پڑے تو اس پر پٹی بان سکتے ہیں اچھا یا دی سریر عمل یعنی ایسڈ یا تیجاب سے جل جائے تو اس جگہ کو پانی سے بار بار دونا چاہیے چاہے تو آپ سابون سے بھی دو سکتے ہیں اس کے بعد اس پر امونیا سوڈیم کاربونیٹ یعنی سوڈا ایس کا جب پانی ہے اس سے دو سکتے ہیں اور سوڈیم بائی کاربونیٹ میٹے سوڈے کے پانی سے دو سکتے ہیں دونے باؤس پر پھر بندو لگا سکتے ہیں آپ تو اسے آرام پڑے گا باقی دکت ہے یہ تو ہے اپنا گھرگی باقی کی زیادہ دکت ہونے پر ڈاکٹر صلاح بہت ہی ضروری ہے کہہ بار شاہر سے جل جاتا ہے شاہر کا مطلب ہوتا ہے کارشٹک اوبزولک اس ٹائپ کے تو اس سے جل جاتا تو پانی سے دونا تو سب سے پہلے ہوتا ہی ہے اس کے بعد ایسٹک ایسڈ کہ جو ایک پانی بنا ہوا ہے اس سے دو دیں یعنی وہ ایک طرح نیوٹل کر دے گا جو اس ٹائپ کے ہیں اس کو کہہ بار برومین اس سے جل جاتا ہے کیمکل ہے برومین سے جاتا تو اس کے لئے کیا گلیسرین اور سوڈیم کاربونیٹ یا یعنی میٹھا سوڈا اور سوڈا ایس اس کے پانی سے دویں اور اس کے بعد ایلکول سے دویں تو یہ اپچار ہیں اپنے گھرے لوپ چار اچھا دوستو کئی بار آنکھوں میں گر جاتے ہے کیمکل ڈالتے ہیں چھیٹ پڑ گئی اس کی گر جاتا ہے آنکھ تو بہت ہی ناجک چیز ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنے چاہیے آنکھ میں اگر مان لو تیجاب بغیر گر جائے تو اس کے لئے کیا کرنے چاہیے اس کے لئے سوڈیاں ہائیڈو آہ سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی میٹھے سوڈے کا پانی بنا لیں اور اس سے آنکھ کو دولے تھوڑا ڈالنا ہے میٹھے سوڈا جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے اس سے دولے اس کے بعد ایک ایک دو بھونس کشٹڈ ہوئی یعنی سرسو کا تیل شید یا گلاب جل جو بھی ایویلیبل ہو جو آسانی سے ملے وہ ڈالیں اور ڈاکٹی سلا اور شیلیں کی زیادہ دکھت ہو کئی بار آنکھ میں شار گری جاتا ہے یعنی کاشٹک ویغیرہ یا اس ٹائپ کے سوڈا وغیرہ گری جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس کے پہلے تو آنکھوں کو دھونا ہے سب سے پہلا جو کاریا ہوتا ہے آنکھوں کو دھونا ہیں اور دھونے باؤس میں بورک عمل یعنی ایسیڈ اس کا ایک پانی بنا کے ہلکا تھا اس کو آنکھوں اس کو لگائیں اس سے آنکھوں کو دھوئے اور اس کے بعد کشڑ ہو جائیں سرسوں کا تیرڈ ڈال سکتے ہیں اچھا کہیں بار آنکھوں میں ٹھوچی گری جاتی ہے جیسے کوئی کنکری بغیرہ یا کوئی اس چیز تریک چیز گرگی تو اس میں کیا آنکھوں کو بالکل نہ مسلے آنکھوں کو مسل ہو گئے تو بہت ہی ناجو ہوتی آنکھ ہے تو تو کوشی یہ کیا جائے آنکھ کو بند کریں آنکھ میں آنسو آئیں گے جو آنسو کے ساتھ بھی نکل سکتا ہے اور آنکھوں کو لگاتار پانے سے دھوتے رہیں اور اوپر کے پلک کو نیچے والے پلک کے اوپر رکھیں اور اسے ہلکا سا آنکھوں کے ہلائی ڈولائیں تو اس سے بھی نکل سکتا ہے جہاں سب سے بڑا ایک پروڑم ہو رہا ہے دکھیں وشیلی گیس سونگنے سے یا اس کے سمپرک میں آنے سے یہ وشیلی گیس ہوتی کیا جیسے سرکا آیشٹک کیسیڈ ہوگی ہائیڈو پھروڑی کیسیڈ ہوگیا چیپ یا سوڑی آیڈو سلپیٹ رنگ کارڈ ہوگیا سلپوری کیسیڈ ہوگئی یا گندہ کا تیجاب ہائیپا ہوگیا اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں تو اس میں دکت کیا آتی ہے کہ اس آدمی کو مرشت ہونے کا پاچن کے لیے تو دوشت ہوتی 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 ہے سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے کہ اے بار آدمی بےوس بھی ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ کھلے ہوا میں لے جائیں اس کے سریر پر کپڑے کم سے کم ہونے چاہیے اس آدمی کو اس اس عوضہ میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہ دیں اور کوشی کریں کہ ان سے کہے کہ لمبے لمبے سانس لے اس میں کیا ہے جو گرتم ہوا کا اپکرن ہے اس کی سائطہ لیں اور ایل کوہل اور امونیا اس کا کپڑا بھگو ہو کے اس کی ناک پہ رکھیں اسے سنگائیں اور زیادہ دکت ہونے پہ ڈکٹی صلاح لینا آتی انوار یہ ہے تو دوستو ایک یہ وچار آئے تھا کی آپ کے آپ تک پہنچاؤں کیونکہ کاریہ ہوتے رہیں گے اور اس ٹائپ کی چھوٹے موٹی دورگٹنائیں اکثر ہو جاتی ہیں تو اس میں گبرانی کی بات نہیں ہے اس میں سیم دیرج اور ہنسلہ رکھنے کی آفشکتہ ہے باقی کپڑے کے بشے میں اور بھی کوئی آپ کی پروڑم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میں سو پرسنٹ اس کو کوشی کروں گا کہ آپ کو اس کا نیوان کروں تو دوستو ملتے ہیں پھر نئے بھی شہ پہ جائیں دوستو ملتے ہیں